اسلام علیکم سٹوڈینٹ آرکس لیکچر میں ہم بات کریں گے انرجی کانزرویشن ان ایس ایچ ایم سیمپل ہارمونک موشن پروفارم کرنے والے ایک اوبجیکٹ کیلئے انرجی کا ایکسپریشن ڈرائب کریں گے تو اس کے لیے ہم لوگ سپوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ہوریزنٹل میس سپرنگ سسٹم ہے اگر اس اٹیشٹ اوبجیکٹ پہ کوئی ایکسٹرنل فورس عمل نہ کرے تو یہ اٹیشٹ اوبجیکٹ اپنی مین پوزیشن او پہ ہوگا it means that اس کا ڈسپلیسمنٹ کور جو ہوگا وہ زیرو کے ایکول ہوگا اور اس سپرنگ کے اندر جو ریسٹورنگ فورس ہوگی اس کا ویلیو بھی زیرو کے ایکول ہوگا ایک سپرنگ کے اندر جو ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے اس کا ویلیو کھ ایکس نوٹ کے ایکول ہوتا ہے K یہاں پہ سپرنگ کونسٹنٹ ہے X نوٹ یہاں پہ میکسمنگ ڈسپلیسمنٹ ہے from mean to extreme position انیشلی ہم نے سپورس کیا ہے کہ اس اٹیشٹ اوبجیکٹ پہ کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں لگ رہی تو اس کا مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس زیرو کے ایکول ہوگا تو اس سپرنگ کے اندر جو ریسٹورنگ فورس ہے سپورس کی ویلیو بھی کتنی ہوگی زیرو کے ایکول ہوگی اگر ہم لوگ اس اٹیشٹ اوبجیکٹ کو اس کی مین پوزیشن سے ڈسپلیس کروا کر اے ایکسٹرین پوزیشن پر لے آئیں اور اس کا جو ڈسپلیسمنٹ کورڈ اس نے کیا ہے وہ ایکس نوٹ کی ایکول ہو سٹوڈنٹ تو اس کیس میں سپرنگ کے اندر جو ریسٹورنگ فورس ہوگی اس کی ویلیو ہمارے پاس ہوگی ایف ایز ایکول ٹو ک ایکس نوٹ ایوریج فورس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو انیشلی فورس ہمارے پاس زیرو تھی اور اب کے باہر ہمارے پاس فورس ک ایکس نوٹ ہے تو ایوریج فورس ہو جائے گی زیرو پلس ک ایکس نوٹ ڈیوائیڈنگ بہن تو یہ ہمارے پاس ایکول ہوگا ایکسپریشن وان اوور ٹو ک ایکس نوٹ کے دیکھیں سٹوڈنٹ جب ہم نے اس اوبجیکٹ پہ کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائے کی ہے ایف فورس لگائی ہے تو یہ اوبجیکٹ او سے ایک ہی طرف موو کر کے اس نئی پوزیشن پہ آیا ہے it means that اس اٹیشٹ اوبجیکٹ کو جب ہم نے او سے ایک ہی طرف موو کروایا ہے تو کوئی نہ کوئی فورس بھی لگ رہی ہے کوئی نہ کوئی ڈسپلیسمنٹ بھی کور ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ورک دن ہوا ہے ورک ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے فورس انٹو دسپلیسمنٹ فورس ہم لوگ یہاں پہ یہ ڈرائیب کر چکے ہیں دسپلیسمنٹ ہمارے پاس ایکس نوٹ کی ایکول ہے تو ورک ہو جائے گا one over two k x not into x not x not x not سے multiply ہو رہا ہے تو یہ ہو جائے گا one over two k x not this is a work done in displacing this attached object from o to a اس attached object کو جب ہم لوگ o سے a کی طرف displace کروائیں گے تو اس طرح جو work done ہوگا اس کی value ہوگی one over two k x not آپ لوگ previous lectures کے اندر یہ پڑ چکے ہیں کہ جب کبھی کسی object پہ work done کیا جاتا ہے تو work done object کی increase in potential energy کے طور پہ appear ہوگا it means that جب ہم اس پہ work done کریں گے تو اس oscillating object کی potential energy increase ہو جائے گی یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں potential energy is equal to the work done تو یہ ہمارے پاس one over two k x not square is the potential energy stored in this attached object when it is a displace from o to a جب ہم نے اس attached object کو four supply کر کے o سے a کی طرف displace کروایا ہے تو اس کے اندر ایک energy store ہو چکی ہے اور اس energy کو ہم لوگ نام دیں گے potential energy کا اور یہ ہمارے پاس ہے one over two k x not square اس potential energy کو ہم لوگ maximum potential energy کا نام دیں گے اس کی سیبسکٹ میں آپ لوگ max لکھ دیں اگر ہم instantaneous potential energy سے مطلق بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہوگی p dot e is equal to one over two k x square this is our instantaneous potential energy کسی بھی instant پہ اس oscillating object کی potential energy کتنی ہوگی وہ ہمارے پاس equal ہوگی one over two k x square similarly جب object extreme position پہ ہوگا at extreme position اس وقت x کی value x not کی equal ہوگی تو x کی value x not کی equal put کریں اس equation کے اندر تو potential energy ہوگی one over two k x not square میں already آپ کو بتا چکا ہوں اس کو ہم لوگ maximum potential energy کا نام دیں گے minimum potential energy سے مطلق بات کریں تو وہ ہمارے پاس کس کی equal ہوگی student if x is equal to zero اگر object mean position پہ ہو extreme سے جب دوبارہ mean پہ آئے گا اس وقت displacement zero کی equal ہوگا اور یہ x کی value zero اس equation میں put کریں تو potential energy کی value کتنی ہوگی وہ جائے گی potential energy is equal to x کی value zero پورٹ کرنے پہ کنے آ جائے گا ہنس zero کی equal ہوگا yes جب object mean position پہ ہوگا تو اس کے پاس potential energy minimum ہوگی اور جب object extreme position پہ ہوگا تو اس وقت اس کے پاس جو potential energy ہوگی وہ maximum کے equal ہوگی اب اگر ہم kinetic energy of this oscillating object سے مطلق بات کریں تو kinetic energy کا expression آپ لوگ جانتے ہیں kinetic energy is equal to 1 over 2m v square یہ ہمارے پاس kinetic energy کا expression ہے چونکہ ہم لوگ horizontal mass suffering system سے مطلق بات کریں previous lectures کے اندر ہم لوگوں نے horizontal mass suffering system کی velocity کا expression find کیا تھا جو کہ ہمارے پاس equal تھا v is equal to square root k over m into x naught square minus x square k velocity کے value ہم لوگ kinetic energy کے اس فارمولے میں put کر دیتے ہیں تو kinetic energy کا فارمولہ ہمارے پاس کچھ ایسے بنے گا 1 over 2 m into v square تو یہ صرف v کا value ہے اس کی value یہاں put کریں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس under root k over m into x naught square minus x square bracket close کریں چونکہ v کا square ہے تو یہاں پہ square لگائیں گے square کے ساتھ square root cancel ہو جائے گا تو kinetic energy کا کارمولہ ہمارے پاس ہوگا kinetic energy is equal to 1 over 2 m k over m into x naught square minus x square یاہاں پہ m m سے cancel ہو جائے گا باقی اگر ہم لوگ بات کریں expression کو ہم کچھ یوں لکھیں گے 1 over 2 k into x naught square minus x square kinetic energy of oscillating object is equal to 1 over 2 k x naught square minus 1 over 2 k x square this is the expression for the kinetic energy of this oscillating object یہ oscillating object ہے جو simple harmonic motion perform کر ہے اس کی لئے ہم پاس یہ kinetic energy expression ہے اور کون س 이 current energy ہوگی student یہ oscillating object ki instantaneous kinetic energy ہوگی subscribe x x x square minus 1 over 2 k x square x ki value yahan pe loge main position pe to 0 equal put loge to yahan to to karni karni energy expression kya ban jahe karni energy is equal to 1 over 2 k x not square is kinetic energy ko am lo oscillating object ki maximum kinetic energy ka naam دیں means that zara ghor سے دیکھیں jab oscillating object main position pe tha to us wakt us ki potential energy zero ke equal thi leken kinetic ki maximum ke equal ho ghi similarly agar am loge at extreme position ki baat kare yahan oscillating object jab extreme position pe ho ga us wakt x ki value kis equal ho yes x not equal ho is expression ke under means jahan pe x ki jaghan pe x not put ho ga to kinetic ki darjia yahan equal ho 1 over 2 k x not square minus 1 over 2 k yahan pe x hai to is ki jaghan x not say x not square 1 over 2 k x not square yahan minus 1 over 2 k x not square to yahan cancels out to kinetic energy of this oscillating object at extreme position kitn ho go go we have zero k equal ho go 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 oscillating object extreme position p is potential energy maximum and kinetic energy minimum equal ho go go total energy to to alig bar to go to kinetic energy plus potential energy kinetic and potential energy values here put put here expression we have to put here we put here we put here 1 over 2 k x not square minus 1 over 2 k x square plus potential energy کس کی equal ہوگی instantaneous value of potential energy پورٹ کریں گے یہ والی 1 over 2 k x square 1 over 2 k x square positive ہے یہ minus ہے تو یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو total energy ہوگی اس oscillating object کی total energy کو t dot e سے represent کر دیں وہ equal ہوگی 1 over 2 k x naught square what is this زرہ غور سے دیکھیں maximum potential energy 1 over 2 k x naught square maximum kinetic energy 1 over 2 k x naught square and total energy system is equal to also 1 over 2 k x naught square اس کا کیا مطلب ہے simple harmonic motion perform کرنے والے object کی total energy constant رہے گی conserve کرے گی same رہے گی اگر آپ غور سے دیکھیں at mean position object کی potential energy zero ہے لیکن kinetic energy maximum maximum کی equal ہے similarly extreme position پہ potential energy maximum ہے اور kinetic energy zero کے equal ہے oscillating object جب mean position پہ ہوگا تو اس کے پاس entire energy kinetic energy ہوگی kinetic energy maximum ہوگی potential energy zero کے equal ہوگی اور جب object mean سے extreme کی طرف پہ ہوگی اور جب object extreme position پہ پہنچ جائے گا تو اس کے پاس entire energy potential energy ہے اور potential energy وہاں پہ maximum kinetic energy zero کے equal again جب object extreme سے mean کی طرف موگ کرے گا اس کی potential energy kinetic energy میں convert ہوگی اور جب object mean position پہ پہنچ جائے گا تو اس کی ساری کی ساری potential energy kinetic energy میں convert ہو جائے گی means that جب object mean سے extreme کے درمیان میں oscillate کر رہا ہوگا تو اس کی energy kinetic سے potential potential سے kinetic میں convert ہو رہی ہوگی لیکن system کی جو total energy ہے وہ constant رہے گی conserve کرے گی oscillating object کے distance اور energy کے درمیان میں graph plot start کریں تو وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ملے گا یہ اس کا center ہے graph کا اس کو o سے represent کر دیتے ہیں اس کی mean position کو represent کرے گا اور اس کی right side پہ کرے گا اور یہ distance اس کی left side extreme کو represent کرے گا اس کو ہم لوگ minus سے represent کر دیں گے آپ نے دیکھا ہے کہ جب oscillating object simple harmonic motion perform کر رہا ہوتا تو total energy between extreme and mean kinetic سے potential potential سے kinetic میں convite ہوتی ہے لیکن total energy کیسی رہتی ہے constant رہتی black line سے represent کر دی ہے یہ total energy ایک horizontal line ہوگی یہ mean distance کے parallel آرہی ہے mean total energy system کی کیسی رہے گی constant رہے گی لیکن اگر ہم بات کریں object x not پہ ہو extreme position پہ ہو extreme position پہ kinetic energy system کی zero کی equal ہوتی ہے یہ جو line ہے green color روالی یہ kinetic energy کو represent کرے گی اور یہ یہ پہ zero ہوگی جبکہ potential energy object کی گرنی ہوگی maximum ہوگی جب object اس جانب move کرے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ green line جو ہے upward جا رہی ہے mean اس kinetic energy increase ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ red line ہے potential energy represent کر رہی ہے اور یہ graph نیچے آ رہے means that اس کی potential energy decrease ہونا شروع ہو جائے گی اور جب object O پہ آ جائے گا اس وقت اس کے پاس potential energy یہاں پہ zero کے equal ہو جائے گی لیکن kinetic energy نہیں ہوگی maximum کے equal ہوگی again جب object left side extreme position کی طرف move کرے گا تو extreme position کی طرف جا رہے تو red color دیکھیں ذرا اور سے یہ graph اوپر جا رہے mean potential energy یہاں پہ increase ہونا شروع ہو جائے گی اور kinetic energy دیکھیں green color وہ یہاں پہ downward آ رہے mean kinetic energy کی ہونا شروع جائے گی decrease ہونا شروع جائے گی اس طرح سے جب object extreme سے mean کی طرف آئے گا تو potential kinetic میں کروائٹ ہوگی اور جب mean سے extreme کی طرف جائے گا تو kinetic potential میں کروائٹ ہونا شروع ہو جائے گی لیکن total energy جو system کی وہ کیسی رہے گی constant رہے گی same رہے گی conserve کرے گی یہ ایک very important long question ہے تو گا